ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انشورنس کی جو انڈسٹری جو بہت پاپلر انڈسٹری ہے لیکن اس کے اندر یہ سارے پروبلمز ہیں میرے برادرز انڈ سسٹرز صحیح بات تو یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے جینے والے بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں اور زندگی میں کبھی آنکھیں کھول کر کبھی اپنی دماغ سے سوچتے ہی نہیں ہے کہ آخر میں ہو کیا رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر میں پکارتا ہوں تمام لوگوں کو جنہوں نے ایمان لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے قرآن پر ایمان لیا ہے کہ دیکھئے یہ جو چیز ہے یہ جو کنسپٹ ہے پورا کیا یہ سچ موچ ریالی سوسائٹی کے لیے دنیا کے لیے ایک بینیفیشل کنسپٹ ہے یا کسی کی جیبے بھری جا رہی ہے ایک غلط سسٹم کو سپورٹ مل رہا ہے کتنی ساری برائیاں دنیا میں برتی جا رہی ہیں صحیح بات تو یہ ہے یہ انشورنس ایک اچھی چیز نہیں ہے یہ ایک بری چیز ہے ہاں سوال بچا کہ لوگ کہیں کہ بھئی ایکسلٹ ہو تو کیا کریں اسلام نے کیا سلیوشن دیا ہے دنیا کے لوگوں کی مشکلوں کے لیے جو مشکل تو ہے لوگوں کے لیے اس کے تعلق سے صحیح سلیوشن کیا ہے صحیح علاج کیا ہے اور اس کے تعلق سے صحیح سوچ کیا ہے جو ہم سب کو اپنانا چاہیں آئیے برادرز ان سسٹرز ہم سب دیکھیں کہ اس انشورنس کے مسئلے کے مطالق صحیح بات کیا ہے اور صحیح جواب کیا ہے سب سے پہلے انشورنس کا کنسپٹ ہم دیکھ چکے لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ ہماری ایز ای بلیو ایز ای مسلم اور کسی بھی انسان کے لیے جو صحیح سوچ کیا ہے سب سے پہلے صحیح سوچ یہ ہے کہ چلیے آپ جو بھی کام کر رہے ہیں جو بھی بزنس کر رہے ہیں جو بھی سروس کر رہے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں یا بزنس کا آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں آپ اپنے اوٹ کو اچھی طرح سے باندھ دیجئے اسلام نے اس چیز کے لیے اُبھارا آئے کہ آپ جو ذریعہ ہے باندھنے کے لیے سیکیار کرنے کے لیے اسے اختیار کریے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو امام ترمیدی نے جمع کیا ہے صحیح سنت سے ایک بدو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اوٹ کو باندھوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں یا اوٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ پہ بھروسہ کروں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوٹ کو بان دو اور بھروسہ اللہ پر کرو تو ہم دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اوٹ کو باننے کہا اب یہ رول کیسے ہمارے یہاں اپلایا ہوگا بلے ہم اوٹ کا کام نہیں کرتے ہیں نہیں ہم جو بھی کام کر رہے ہیں آپ جو بھی چیز کر رہے ہیں اس کے اندر اوٹ کو باننا ہے مطلب اس کے اندر ذریعے اختیار کرنا ہے وہ ذریعے اختیار کر کے صحیح چیز کرنا ہے تاکہ ہم خطروں سے نقصانات سے بچ سکے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں صحیح حدیث موجود ہے جس کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی ڈاکٹر جو کوئی طبیب کے پاس علم نہیں ہے اور وہ پھر بھی دوا دیتا ہے برابر سے علم نہیں یہ پھر بھی دوا دیتا ہے تو اس کا زماندار وہی خود ہے مطلب اگر کچھ ہو گیا پیشنٹ کو تو اس کو پکڑیں گے ڈاکٹر کو جس کے پاس پراپر نالج نہیں تھی صحیح الجامعے میں حدیث موجود ہے رب کے اوپر چھوڑنا عبادت ہے توقل ایک دل کی عبادت ہے بھروسہ کرنا اللہ پر یہ دل کی عبادت ہے دوسروں پر بولو کہ میں تم پر یہ چھوڑتا ہوں تم پر چھوڑتا ہوں نہیں نہیں مجھ پر مت چھوڑو اللہ تعالیٰ پر جب چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے اللہ تعالیٰ نے کہا فَهُوَ حَزْبُهُ اللہ آپ کافی ہو جائے گا تمہارے لئے اور اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ توقل کرنے والے بھروسہ کرنے والے اس پر بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یہ اسلامیک سلیوشن ہے آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اسلامیک سلیوشن میں جو ہم نے چار چیزیں دیکھی اب تک اب ہم کچھ اور چیزیں دیکھیں پانچوی چیز پانچوی چیز یہ ہے کہ ڈیزیسٹر جب آ جائے اور بزنس ڈیلنگز میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اب یہ گوڈز میں نے لائے کہیں سے ایک سپلائر ہے ان کے پاس سے لائے اور لا کر کے میں ڈیلنگ کر رہا ہوں اچانک ایک ان ایکسپیکٹڈ ڈیزیسٹر آ گیا سالاب آ گیا ارتکویک آ گیا سنامی آ گیا سارا کا سارا جو گوڈز ہے وہ ختم ہو گئے وہ چلے گئے اب کیا کریں یہ ایک ڈیزیسٹر ہے اب ایسی سچویشن کے اندر یہ بھائی کہہ رہے ہیں مجھے پیمنٹ دو میرا یا ہو سکتا ہے میں نے کچھ پیمنٹ ایڈوانس میں بھی کیا ہوا ہے اب اس سچویشن کے اندر میرا تو کیا کیا لاؤس ہوا ہے اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے جو ڈیلر ہے وہ ڈیلر کا کیا 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 لاؤس ہوا ہے ڈیلر کی تو دکان گئی اس کا کمانے کا ذریعہ آ گیا اس کی بہت کچھ چلا گیا اس کا یہ بھی گیا اس کا سٹاک بھی گیا جو سپلائر ہے اس کا تو سٹاک ہی گیا ہے اب اس سچویشن کے اندر کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کچھ فروٹس کی کچھ فلوں کی ڈیلنگ کی ہے اگر کوئی نیچرل کلامیٹی اس کے پر آ گئی کوئی مسئیبت اس کے پر آ گئی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے لئے حلال نہیں ہے کہ تم اس کے مال میں سے کچھ بھی لے لو مطلب تمہارا جو پیمنٹ آنا تھا اس میں سے کچھ بھی لو ابھی وہ تمہارے لئے حلال نہیں ہے اور پھر انہاں نے کہا کہ تاخذو مال احقی کا بھی غیری حق کہ تم اپنے بھائی کے پاس سے اس کا مال لوں گے بغیر حق کے اس نے کمایا نہیں اس پہ اس کا پورا خود کا لاؤس ہو گیا اب تم اس کو بول لو تم کچھ بھی کرو مجھے پیمنٹ میرا دو تو نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں انڈسٹیننگ سے کام لینے سکھایا صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4058 ہے یہ کتاب المساقات تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور یہ ایک کمپیشن ہے یہ ایک ایسی چیز رحم ہے جو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کر رہا ابھی خود اپنے دل سے کر لے گا شاید لیکن اسلام نے اس کو سسٹم میں دال کر بتایا جابر بن عبداللہ ایک اور حدیث بیان کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایسا پیمنٹ جو آنا باقی ہے ایسے شخصے جس کو جو مسیبت زدہ ہو گیا تو اس کا پیمنٹ چھوڑ دو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حکم ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ علماء میں دو طرف لوگ گئے ہیں کچھ جو جمہور علماء اسی طرف گئے ہیں کہ اب یہ اس کے لئے لازم ہو جاتا ہے کچھ علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بیٹر ہے کہ وہ کرے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سیچویشن کے اندر ایک بات ہے جس کے اندر وہ رسک ابھی ڈیوائیڈ ہو گیا جو رسک ڈیوائیڈ نہیں ہوا رسک تو اسی کا تھا لیکن یہاں پر جب مسیبت زدہ وہ ہو گیا کوئی پریشانی جب آگئی تو اس سیچویشن کے اندر جو اس کا لازس ہے تھوڑا ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تھوڑا لازس سپلائرز پر بھی جا رہا ہے جو اس کے پچیس سپلائر ہوں گے دس سپلائرز ہوں گے تو سپلائر پر بھی اس کا لازس جا رہا ہے کیوں کیونکہ وہ خود مسیبت زدہ ہو چکا ہے آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے کنسپ بتایا ہے بیت المال کا کہ بیت المال کے کنسپ کے اندر جو زکاة ہوگی وہ جمع کی جائے اور زکاة کا مال قرآن کے اندر آتا ہے سورہ نو آیت نمبر ساٹھ میں کہ انما صدقاء للفقراء والمساکین فقیر کون جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو راستے پر ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ مسیبت آنے کے بعد وہ فقیر کے سیچوئیشن میں جائے تو زکاة کے مال سے اس کو مدد ملے گی مسکین کون وہ راستے پر ہے وہ نہیں مسکین کون جس کے پاس ہے اس کے پاس ہے لیکن ضرورت پوری کرنے جتنا نہیں مسکین کے پاس ہے لیکن ضرورت پوری کرنے جتنا نہیں ہے تو مسکین کا ایک بات ہے والعملین آلیہا جو فنڈز کے ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں والمحلفت القلوب جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہے وفر رقاب گردن آزاد کرنے کے لیے وفر رقاب والغارمین جو کرزے میں ہیں کوئی شخص کرزے میں آ گیا دیزیسٹر کی وجہ سے وہ کرزے کے بوجھ میں آ گیا اب اس کو اپنی زندگی پھر سے ریسٹارٹ کرنے کے لیے اس کو مدد ہے کرزے کو بھی ادا کرنا ہے پیسوں کو دینا ہے تو قرآن کی آیت کے تحت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے کو بھی جو کرزے کے بوجھ میں ہے اس کے پاس ہے خرچے کے لیکن کرزہ ادا کرنے جتنے نہیں ہے تو اس کے کرزہ ادا کرنے کے اندر بھی اس کی مدد کی جائے گی تو مطلب یہ مال جو ہے یہ اور اسی طرح وفی سبیل اللہ کے راستے میں گردن آزاد کرنے کے لیے کرزے کے بوجھ میں جو ہو اللہ کے راستے میں اس کے اندر بہت کچھ آ سکتا ہے اور وفن سبیل مسافر کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آنٹ کائٹگریز میں بہت سارے لوگ کور ہو رہے ہیں جو مسئیبت زدہ ہو سکتے ہیں تو یہ بھی ایک کنسپٹ ہے اگر کوئی شخص پریشانی اور آفت کے وقت پر اتنی زیادہ پریشانی میں آ گیا کہ اس کا یہ یہ پرابلم آ گیا تو سیچویشن کے اندر یہ ایک پاسوبیلٹی ہے جو شریعت نے بتائی ہے آگے بڑھتے ہیں کہ ایک اور کنسپٹ ہے جو کچھ لوگوں نے بتایا ہے جس کا نام انہوں نے رکھا تکافل تکافل کا کنسپٹ کیا ہے تکافل کا کنسپٹ یہ ہے وہ کہتے ہیں یہ ہے کوپریٹیو انشورنس کیا مطلب سنیے اس کے اندر گلت چیزیں بھی ہیں صحیح کے چیزیں بھی ہیں گلت چیزوں میں یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دس لوگ ہیں دس لوگ ایک ایک ہزار روپے دے رہے ہیں ہر مہینہ ہر مہینے دس ہزار جمع ہو رہے ہیں ہر مہینے جو دس ہزار جمع ہوئے ایک سال کے اندر ایک لاکھ بیس ہزار جمع ہوئے وہ دس لوگوں میں اگر کسی کا کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا جو چیز وہ لوگ کور کر رہے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ اس کی بھرپائی کریں گے اس فنڈ میں سے اس فنڈ میں سے بھرپائی کریں گے اور بھرپائی کر کے اگر جو آخر میں بچ گیا مان لیجئے کہ ایک لاکھ بیس ہزار جمع ہو رہے تھے کھرچے جو ہوئے ایک سال میں ساٹھ ہزار ہوئے ساٹھ ہزار جو بچ گیا ہے ساٹھ ہزار بات دی اسے کوپریٹیو انشورنس کہتے ہیں یہ کنسپٹ کے اندر کیا کیا پرابلمز ہے جو ہم نے اتنے سارے پرابلمز دیکھیں کہ جیسے مان لیجئے کہ دس ٹیکسی ڈرائیور مل کر سب ایک ایک ہزار نکال رہے ہیں اور اس طرح سے کوپریٹیو انشورنس اپنا سیٹ کر رہے ہیں تو اس کے اندر کنسپٹ میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اب اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کوپریٹیو انشورنس جس چیز کو کہہ رہے ہیں اس کے اندر ایک آدمی نے دیا تو ایک ہزار ایکسیڈنٹ ہوگا تو ساٹھ ہزار مل جائیں گے صحیح بات تو یہ ہے اس کے اندر وہ کلیارٹی کا پہلو ابھی بھی نہیں ہے ہم سب چیز چیک کریں گے جو ہم نے انشورنس کے تعلق سے پچھلے اپسوڈ میں بات کیے تھے ہم وہ چیزیں مقتصر میں چیک کریں گے فرسٹ کہ کلیار ہونا چاہیے کیا بیچ رہے ہو کیا خرید رہے ہو کلیار ہونا چاہیے انشورنس کے اندر کنسپٹ میں کلیار نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کا ایکسیڈنٹ ہونے والا نہیں ہونے والا ہے وہ عاضی نہیں ہے ہو سکتا ہے ہوگا ہو سکتا ہے نہیں ہوگا ہم دیکھتے ہیں انشورنس کے کنسپٹ میں چیز کلیار نہیں ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کیا چیز ہونے والی ہے اس کو پتا نہیں ہے نہ بیچنے والے کو پتا ہے نہ خریدنے والے کو پتا ہے تو یہ چیز کے اندر جو کلیاریٹی وہاں پہ نہیں ہے وہ کلیاریٹی یہاں پہ بھی نہیں ہے جو چھے کنڈیشنز ہیں اسلامی تجارت کے صحیح ہونے میں اور جو چھٹی کنڈیشن ہم نے دیکھی ہے کہ جو بیچنے خرید رہے ہیں بہت کلیر ہونا چاہیے کیا بیچے کیا خریدے وہ کلیاریٹی نہیں ہے یہاں پر دوسری چیز دیکھ رہے ہیں کہ وہ دے رہا ہے ایک ہزار مل رہا ہے ساٹھ ہزار تو جو پیسے کے اوپر پیسہ بڑھ کر ملتا ہے پیسے پر پیسہ جو بڑھ کر ملتا ہے وہ بڑھے ہوئے پیسے کو ہم سود کہتے ہیں تو جو اسے ففٹی نائن تھاؤزن زیادہ ملے وہ سود ملا اور ٹائم ڈیلے ہونے کی وجہ سے وہ ڈیلے والا ربا بھی ہے ربا پھر نسیہ وہ بھی ایک ہے اس کے اندر اور کیا ہے ہم دیکھتے ہیں ایک پہلو جو اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا جو وہ انشورنس میں کہ اس کے اندر پیسے کھانے کا سسٹم ہے انشورنس کمپنیز کروڑوں کروڑوں روپے کماتی ہیں یہ ڈر لوگوں میں ڈال کر کہ ارے تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو جائے گا وہ ڈر ڈال کر جو انشورنس پریمیمز لیتی ہیں وہ انشورنس پریمیم کے ذریعے وہ بہت زیادہ کچھ کماتی ہے دنیا بھر کی یہی رپورٹ ہے کہ انشورنس کی انڈسٹری بہت ٹاپ ارننگ انڈسٹری ہے اس کے اندر جو کام کرنے والے لوگ گریب اٹیچر حال نہیں ہوتے بہت ٹاپ پروفیشنلز ہوتے ہیں ہائیلی پیڈ پروفیشنلز ہوتے ہیں اس کی مارکٹنگ کرنے والوں کو اچھے خاصے کمیشنز ملتے ہیں تو وہ پہلو اس میں نہیں ہیں کوپریٹو انشورنس میں وہ ایک چیز مائنس ہو گئی جو ایک انشورنس انڈسٹری کے اندر ہے پیسے کھانے کا سسٹم ہوتا ہے لوگوں کے پیسے یہاں پہ لوگوں کے پیسے کھانے کا سسٹم کیوں نہیں ہے کیونکہ جو پیسے بچ رہے ہیں وہ لوگ ہر سال بارٹ دیتے ہیں تو جو پروبلمز تھے ان میں سے ایک پروبلم مائنس ہو رہا ہے کوپریٹو انشورنس میں لیکن کوپریٹو انشورنس کے اندر پھر بھی یہ چیز تو ہے موجود جو چیز ایک پروبلم والا فیکٹر جو ہے وہ نیور دلیس باقی چیزیں جو ہے وہ آنے کی وجہ سے وہ چیز حرام کی کیٹیگری میں جا چکا ہے اور اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے سکولرز کے فتویں موجود ہیں جنہوں نے کوپریٹو انشورنس کو بھی حرام بتایا لیکن اس کی ایک شکل ہے تکافل جسے کوپریٹو انشورنس کہتے ہیں اس کی ایک شکل ہے جو جائز ہو سکتی ہے وہ ہم ابھی دیکھنے والے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اور پروبلم کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر پروبلم اور یہ بھی ہے کہ اب وہ گاڑی چلانے والا جس کو پتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ فنڈ میں سے آئے گا اب وہ کیرلیس جو ہو رہا تھا وہ کیرلیس یہاں پر بھی ہے لیکن جو کمرشل انشورنس کے اندر لوگ چور بن جاتے ہیں فراڈز بن جاتے ہیں جسا کہ ہم نے دیکھا کہ کتنے سارے بلینز کے فراڈ کے کیسز ہوتے ہیں انشورنس کے وہ فراڈ یہاں بننے کا چانس نہیں کیونکہ یہاں پیسے تو ڈیوائیڈ ہونے والے ہیں یہاں کوئی کھانے والا نہیں ہے جہاں لوگ پیسے غلط طریقے سے کھاتے ہیں وہاں ان کے ساتھ چوری خود بھی ہوتی ہے چوروں کے ساتھ چوری ہونے کا زیادہ چانس ہوتا ہے نوربل انسان کے ساتھ چوری ہو اس سے زیادہ چانس چوروں کی چوری ہونے کا اچھا ہوتا ہے چور کی طرف چور دیکھتے ہیں دوسرے چور ایک دوسرے چور کی طرف دیکھتے ہیں یہی بات ہے یہ چیز کے اندر صحیح کیسے ہو سکتا ہے اب دیکھیں ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر یہ کیس میں تو غلط ہے لیکن مان لیجئے کہ لوگ کانٹریبیوٹ کرتے ہیں ایک چیریٹیبل فنڈ میں کہ ہم اس میں ہر مہینے ایک ہزار دیں گے کیس کے ذریعے کسی کو اگر مسئیبت زدہ ہو گیا تو اس کی مسئیبت کو حل کر دینا جو گریب ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کمیر آدمی ہے اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ کہتا ہے میں بھی ہزار روپے دے رہا ہوں فنڈ میں اب میری گاڑی کا کون بھرپائی کرے گا تو وہ امیر کے لیے نہیں ہوگا وہ گریب کے لیے ہوگا تقافل جو ہوگا وہ ایک ٹائپ کا بیت المال کی شکل ہوگی جس کے اندر لوگ ہزار ہزار روپے دالیں گے اور ایک فنڈ کریں گے کہ کوئی آفت زدہ مسئیبت زدہ ہو گیا کسی کا ذریعہ ماش چلا گیا کسی کا کمانے کا ذریعہ چلا گیا کوئی راستے پر آ گیا اس کی مدد کرنے کے لیے ہم نے فنڈ بنایا ہے جو ڈیزائسٹر ریلیف فنڈ ہے یہ ڈیزائسٹر ریلیف فنڈ ہے اس کے ذریعے ہم مدد کریں گے لیکن اس کے نام ضروری نہیں ہے کہ ہم میمبر کی ہی مدد کریں گے جو دینے والا ہے اسی کی مدد کریں گے ضروری نہیں جو دینے والا ہے وہ بھی مسئیبت میں آیا اس کی بھی مدد ہو سکتی جو نہیں دینے والا ہے اس کی بھی مدد ہو سکتی اس کے لئے کوئی ضروری نہیں دوسری بات ہے کہ جو عمید ہے جس کے پاس خود پیسے ہے جو خود راستے پر نہیں آیا جو مسئیبت برداشت کر سکتا ہے اس کا کوئی لاز ہو گیا وہ برداشت کر سکتا ہے اس کے لئے بہت ٹینشن کی بات نہیں ہے یہ اس کے لئے بھی نہیں ہے یہ کس کے لئے ہے یہ جو سچ مچ مسئیبت میں ہے اس کے لئے ہے تو میرے برادرزن سسٹرز یہ ایک بنیادی چیز ہے جس چیز کے تاعت ہم اسلامی انشورنس کا کنسپ جو تقافل کا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے کنفیوزنز ہیں صحیح بات تو یہ ہے یہ پورے موضوع کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک روشنی چاہیے اور وہ روشنی اگر آپ کے پاس ہے تو یہ ٹاپک بہت آسان ہے اور وہ روشنی اگر کسی شخص کے پاس نہیں ہے اور دنیا ہی اس کے لیے مقصد ہے تو ہو سکتا ہے اس کے لیے اس ٹاپک مرتھوہ کنفیوزن ہو وہ کہے کہا رہی یہ بات میں کیسے قبول کروں لیکن صحیح بات تو یہ ہے یہ ایک ایمان سے سمجھنے والی بات ہے وہ روشنی ایمان کی روشنی ہے اور وہ روشنی اس بات پر ایمان ہے کہ جو ہمارے رب نے ہمارے لیے بتایا وہ یقینا ہمارے لیے ہی اچھا ہے اللہ جانتا ہے ہم لوگ نہیں جانتے ہم انسان کئی انسانیوں کی زندگیاں برباد کرنے کے بعد کبھی کبار احساس ہو جاتا ہے کبھی کبار وہ احساس بھی نہیں ہوتا تو آخر میں بات یہی ہے کہ ہم اسی ایمان کی روشنی کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کریں گے اس امید سے کہ ایک انسان صحیح بات اور سچ بات کو دیکھ کر اس سچ بات کو گوھر کر کے اپنی فنانشل ڈیلنگز جو مال کی جو ڈیلنگز ہے اس کو سارے اس طرح کی برائیوں سے پاک کر کے حلال اور صحیح بنانے کی کوشش کریں اسی چیز کے ساتھ ہم آج کی سیریل اور اپسوٹ کو ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صدواللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین وآقل الدعوانان الحمدللہ رب العالمین زاکر اللہ خیر زاکر اللہ خیر